ایک اور سنہرہ موقع نوکری پانے کا انڈین پوسٹ میں جی ہاں دوستو انڈین پوسٹ آفیس میں ایک اور وکینسی جو ہے وہ نکالی گئی ہے اور جمہو کشمیر کے انیم پلائیڈ یوانگ کے لیے ایک اور اچھا موقع ہے نوکری پانے کا آپ کو بتا دے یہ ریکروٹمنٹ جو ہے سپورٹ کوٹا کے لیے نکالی گئی ہے اور اس میں آپ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دے اس میں ٹوٹل پانچ جو ہے پوسٹے ہیں جنہی پانچ وکینسیز ہیں جو کہ بہت کم ہیں لیکن پانچ وکینسیز ہیں اور اس میں جو آپ کی کالیفیکیشن رکھی گئی ہے وہ ٹویلتھ پاس رکھی گئی ہے جنہی کی بارویں جو پاس ہے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیلری پکیج کی تو آپ کو بتا دے اس میں جو سیلری پکیج رہے گا آپ کا ٹوئنٹی فائن تھاوزن سے لے کے ایٹی ون تھاؤزن تک جو ہے آپ کا سیلری پیکج رہے گا اور آپ کی جو پوسٹ رہے گی وہ پوسٹل اسسٹنٹ کی رہے گی اور یہ جمہو کشمیر کے پوسٹ آفیس کے جو سرکل ہے اس کے لیے جو ہے پانچ پوسٹیں نکالے گئی ہیں اب بات کرتے دوستے اس کی کالیفکیشن کے لیے جانے کیا کیا کرٹیریا جو ہے وہ ہونا چاہیے اس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے تو آپ دیان سے سنیں جو انڈین پوسٹل اسسٹنٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر سرکل کے لیے تو ان کے لیے کیا کیا کرٹیریا جو ہے وہ رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیں سب سے پہلے جو اپلیکنٹ ہے ان کی جو ایج ہے اٹھارہ سے لیکے ستائیس کے بیچ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے جانے کی میریموم آپ کی ایج ایٹین ہونی چاہیے اور جو میکسیموم ہے وہ ٹونٹی سیون یئرز جو ہے وہ ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں دوستو کینڈیٹس جو شیڈیول کارس شیڈیول ٹرائب ادھر بیک وڈ کلاسز سے بیلونگ کرتے ہیں ان کو ریلیکسیشن دے جائے گی تھری یرز کی مطبع تین سے لیکے پان سال تک کی جو ہے ریلیکسیشن دی جائے گی ان کو ان کی پوسٹل اسسٹنٹ جس کے لیے وہ اپلائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں فور دہ پوسٹ اور پوسٹل اسسٹنٹ جو اپلیکنٹ ہے وہ کم سے کم ٹویلتھ پاس ہونا چاہیے وہ بھی ریکنائز بورڈ سے ٹینٹھ میں جانے کی جو اپلائے کرنے جا رہے ہیں جو ٹویلتھ پاس ہیں ٹینٹھ میں اگر ان کا ایک سبجیکٹ جہاں وہ کمبلسری ہونا چاہیے جہاں تو ہندی ہونا چاہیے جہاں ارد ہونا چاہیے یہ بھی ایک جو ہے بیچ میں کولم رکھا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں جو کینڈیٹسٹ ہے وان یئر کا ڈپلومہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے جانے کی اگر پوسٹل اسسٹنٹ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی ٹویلتھ پاس ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کے جو ٹینٹھ کری ہے آپ کے ٹینٹھ میں جو سبجیکٹ ہے جہاں تو اردو ہونا چاہیے جہاں اردو یا ہندی ہونا چاہیے ٹینٹھ کلاس میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے کمپیٹرز میں جانے کی آپ کے پاس وان یئر کا ڈپلومہ ہے اگر کمپیوٹر کا ڈویلتھ پاس ہے تو دین آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور جو آپ کا کمپیوٹر ڈپلومہ ہوگا وہ ریکنائز جو کمپیوٹر انسٹیوٹ ہے وہاں کا جو ہے وہ ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس پوسٹ کے لئے اپلائے کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کو انڈین پوسٹ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر جانا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ رائٹ ڈاؤن کر لیجئے www.indiapost.gov.in اس ویب سائٹ پر جانا ہے آپ کو اور اس پر جانے کے بعد آپ کو پوسٹل اسسٹنٹ کا جو فارم ہے وہ وہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو پوری اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ فل کرنی ہے ساتھ میں آپ کے جو ڈاکمنٹیشن ہے جنہی کی ٹینٹ کی مارکشی ٹویلت کی مارکشی ڈادار کا جو آپ کے آئی ڈی پروف ہے آپ کا اڈریس پروف ہے وہ ساری ڈاکمنٹ اگر آپ کے بس کٹیگری ہے تو کٹیگری بھی ساتھ میں لگا کر آپ کو کیا کرنا ہے وہ سارا فارم جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی میں بتا دوں سبمٹ ہو گیا اب آپ کو کرنا کیا ہے یعنی کی اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا رہے گی کب تک آپ اس کے لئے اپلائے کر دے تو آپ کو بتا دے اس کا لاسٹ ڈیٹ آلماسٹ ہو چکی ہے یعنی کی ابھی میں آپ کو بتا دوں آج ڈیٹ ہے سترہ دسمبر یعنی کی تین دن جو ہے وہ بچے ہیں آپ کو اس کے لئے اپلائے کرنے کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ 20 دسمبر سے پہلے پہلے جو ہے اپلائے کریں کیونکہ 20 دسمبر 2021 یعنی کہ اس منت کی 20 جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے آپ اگر انڈین پوسٹل اسسٹنٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ابھی ہی جنہی کہ آج ہی اگر آپ اپلائے کر لے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا جنہی کہ آپ کو اس کے لیے اپلائے کرنا ہے تو 20 دسمبر 2021 سے پہلے پہلے اپلائے کرنا ہے اگر آپ اس کا بینفیٹ لینا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دو دوستو جمہو کشمیر کے انیم پلائیڈ یواؤں کے لیے ایک اچھا موقع ہے انڈین پوسٹ میں نوکری پانے کا آپ کو بتا دے انڈین پوسٹ ریکروٹمنٹ 2021 کی طرف سے ایک اچھی جوب اپورٹنٹی نکل کے آ رہی ہے پانچ وکینسز جو ہے نکالے گی ہیں پوزٹل اسسٹنٹ کی اور آپ کو بتا دے اس میں صرف 12 پاس جو یواؤں ہیں ہمارے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یہ سپورٹ کوٹا کے انڈر جو ہے وہ پورا رہے گا اور اس میں جو آپ کو سیلری پیکج دے جائے گا میں آپ کو بتا دوں اس میں جو سیلری پیکج دے گا پوزٹل اسسٹنٹ کا وہ پچیس ہزار سے لے کے اکیاسی ہزار تک جو سیلری پیکج ہے وہ رہے گا اور اس کے لیے کون اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو 12 پاس کر چکے ہیں وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور 20 دسمبر 2021 جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اب پوری بات کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جو qualification ہے کیا کیا criteria جو ہے وہ رکھا کیا ہے جنہیں کی age کتنی ہونی چاہیے maximum minimum age کیا ہے اس کو اپلائے کرنے کی تو آپ کو بتا دیں جو candidate انڈین postal assistant کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کی age جو ہے minimum رکھی گئی ہے 18 18 سال اور maximum رکھی گئی ہے 27 سال اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں جو candidate belong کرتے ہیں sd سے schedule cast سے schedule tribe سے other backward classes سے ان کو relaxation دی جائے گی جنہیں کی 3 سے لے کے 5 سال تک کی جو relaxation ہے ان کو دی جائے گی اسی کے ساتھ جو postal assistant کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس 12 جو ہے پاس ہونی چاہیے اور وہ بھی recognize board کی طرف سے جو ہے وہ پاس ہونی چاہیے تب بھی آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو candidate اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کی 10 میں جانتو ہندی ان کا ایک subject ہونا چاہیے جہاں اردو ہونا چاہیے جو کی اچھے سے پاس ہو اچھے marks کے ساتھ وہ بھی اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں دوستو کہ اور کیا کیا آپ کو اس کے لیے چاہیے تو آپ کو بتا دیں اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو computer کی knowledge ہونا بھی بہت ضروری ہے جانہی کہ آپ کو one year کا computer diploma جو ہے وہ ہونا چاہیے تب بھی آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو آپ کے پاس diploma رہے گا وہ بھی آپ کا recognized institute کی طرف سے ہونا چاہیے جانہی کہ یہ نہیں کہ آپ فرضی کوئی بھی computer diploma جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ایسا نہیں رہے گا recognized institute کی طرف سے جو ہے آپ کا diploma ہونا چاہیے تب بھی آپ اس کے لیے اپلائے کریں گے کیونکہ اگر آپ fake لگائیں گے تو بعد میں آپ کو جا کے جو ہے problem ہو سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے apply کیسے کر سکتے ہیں کیسے آپ postal assistant کا benefit جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں سب سے پہلے آپ کو online جانا ہے جانہی کہ indian post کی جو official website ہے اس پر جانا ہے میں آپ کو website بتاتا ہوں آپ write down کر لیجے www.indiapost.gov.in i repeat it www.indiapost.gov.in یہ official website ہے indian post کی آپ اس پہ جا کے آپ کو form وہاں سے download کرنا ہے postal assistant کا اس کے بعد download کرنے کے بعد آپ کو print out نکال کے پوری detail جو ہے آپ کو fill کرنی ہے آپ کے documents جو ہیں 10-12 کا پھر ID proof address proof اپنا category اپنا computer diploma وہ سارا لگانے کے بعد جو ہے آپ کو اس کو submit کرنا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی last date کیا ہے apply کرنے کی کب تک آپ اس کو apply کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں اس کی date جو ہے almost ہو گی ہے بہت کم سمی جو ہے وہ بچ گیا ہے اس کے لیے apply کرنے کا تو آپ جلدی سے اس کے لیے apply کر دیں میں آپ کو بتا دوں last date ہے صرف 20 دسمبر 2021 یعنی کہ اسی منت کی 20 دسمبر جو ہے اس کی last date ہے صرف 3 سے 4 دن جو ہے بچے ہوئے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی اس کے لیے apply کریں اگر آپ postal assistant کا جو benefit جو ہے لینا چاہتے ہیں جب postal assistant کی نوکری جو ہے پانا چاہتے ہیں تو آپ کا کوئی doubt ہے job کو لے کے تو آپ انڈین postal کی جو official website ہے اس پر جا سکتے ہیں جہاں ہمیں comment section میں لکھ سکتے ہیں تو اسے کے ساتھ دوستو میں بنی آپ سے بدے لیتا ہوں سچ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ نمشکار